نمسکار میرا نام ہے آفرین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں تیز تر آرمیوز جہاں پر ہم دکھاتے ہیں خبریں دلی کی دلی میں لگتار جرم کی وارداتوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے آئے دن دلی کے الگ الگ کونوں سے ایسی وارداتیں سامنے آتی ہیں جو آپ کو دنگ کر کے رکھنے کے لئے کافی ہیں جی ہاں اس وقت میں موجود ہوں دلی کے اتمنگر علاقے میں اور یہاں سے حال ہی میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جسے سن کر آپ کو بھی لگے گا کہ واقعی کیا ہم راجدھانی دلی میں رہ رہے ہیں جہاں پر اپراد ہی اتنے بے خوف ہیں کہ آپ جو ہیں روڈ پر بھی سرکشت بلکل بھی نہیں ہیں جی ہاں کوئی بھی چلتا فرطا انسان آ کر آپ کی جان لے سکتا ہے اور اس کے اوپر کوئی کارواہی بھی نہیں ہوگی جی ہاں آپ یہ راجدھانی دلی کا نیا نیم مان لیجے یہ راجدھانی دلی میں آئے دین ایسی گھٹنائے سامنے آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راجدھانی دلی میں سرکشا ویوستات کتنی زیادہ ڈھیلی اور چرمرائی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کوئی بھی آ کر کسی کو بھی مار کے چلا جاتا ہے نہ ہی آسپاس کے لوگ مدد کے لیے آتے ہیں نہ ہی پولیس کے دوارا ان لوگوں پر کوئی کارواہی کی جاتی ہے جی ہاں آپ یہ جو گھر میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہاں سے ایک ایسا ماملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دوں پورا ماملہ کچھ یوں ہے کہ حال ہی میں یہاں اس گھر میں رہنے والے ایک ویقتی کے اوپر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا جی ہاں اس ویقتی کا نام تھا سنجو جن کے اوپر حال ہی میں کچھ لوگوں نے جی ہاں جو نشا کرنے والے کچھ لڑکے تھے ان کی لڑائی چل رہی تھی جس لڑائی کو سلجھانے کے لئے سنجو مہا پر پہنچے تھے اور اس کا کھامیازہ انہیں کچھ ایسے بھکتنا پڑا کہ انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ گیا جی ہاں سنجو کو ان لوگوں نے جو ہے چاکو مار دیا اور اس کے بعد نہ ہی کوئی ویقتی آسپڑوز کا مدد کے لیے آیا نہ ہی کسی نے انہیں ہسپٹر لے جانے کی زہمت اٹھائی جس کی وجہ سے ان کی مہا پر موت ہو گئی آپ کو بتا دے تھوڑی دیر کے بعد جب پریجنوں کو اس ماملے کی جانکاری ملی تو وہ انہیں لے کر اسپٹال ضرور پہنچے لیکن مہا پر ڈاکٹروں کے دعا راؤں انہیں مرت گھوشت کر دیا گیا اب یہاں پر پھر سے وہی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ رازحانی دلی میں جو اپراد ہے وہ آخر اتنا کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے کیوں یہاں پر اب کوئی بھی سرکشت نہیں رہ گیا ہے کوئی بھی آ کر کسی کا بھی قتل کر جاتا ہے کیا دلی کی قانون ویوستہ میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کیا اپرادیوں کے من میں اتنا خوف آ جائے کہ کھلے آم کسی کا جو قتل وہ کر رہے ہیں بے دھڑک ہو کے ان کے اندر تھوڑا سا خوف آ جائے کہ اگر وہ ایسے اپرادوں کو انجام دیتے ہیں ایسی وارداتوں کو انجام دیتے ہیں تو ان کے اوپر ایسی کارواہی ہوگی جس کے بعد وہ ایسے اپراد کرنے سے پہلے سو بار سوچے لیکن شاید ہماری قانون ویوستہ اتنی سخت ہے ہی نہیں کہ اپرادیوں کے من میں یہ ڈر پیدا کر سکے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ کسی غلط کام کو انجام دیتے ہیں کسی کے ساتھ ایسی گھٹنا کو انجام دیتے ہیں تو ان کے اوپر ایسی کارواہی ہوگی کہ ان کی ساتھ پستے بھی ایسے اپراد کرنے سے پہلے سوچے اس پورے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے آپ کو کیا لگتا ہے دلی کی قانون ویوستہ کیا اتنی اچھی نہیں ہے کہ اپرادیوں کے من میں خوف پیدا کر سکے کہ اپراد یہاں پر جو اپراد کی سنکھیائیں ہیں وہ کم ہو سکے اپراد کے جو معاملے ہیں ان میں کچھ کمی دیکھنے کو ملے آپ کی اس پورے معاملے پر کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیامرہ پرسن اشوک کے ساتھ آفرین خان تیز ترار نیوز دلی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں جس سے دلی سے جڑی تمام خبروں کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں